گوڑ مارنگ فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست سندیپ سینی اور آپ دیکھ رہے ہو انڈسٹیل ایکسپرٹ دوستو آج کا مارا ٹوپک ہے ایم ٹی بی ایف کیا ہے اور اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے ایم ٹی بی ایف کی فل فورم ہوتی ہے مین ٹائم بیٹوین فیلیر اگر سیمپل لینگویج میں بات کی جائے تو مطلب ہے کوئی بھی مشین الیکٹریکل جاں پھر الیکٹرونکس جاں پھر میکینیکل کتنا ٹائم چلنے کے بعد جب بھی ہم کوئی بائیک خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کی ایفریج کتنی آتی ہے کتنے کلومیٹر چلنے کے بعد ہمیں سروس کی ریکوئرمنٹ پڑتی ہے ایسے ہی ہر ایک مشین اور ہر ایک پڑڑ کا ٹائم پیرڈ ہوتا ہے جب اس کو مینٹرنس کی ریکوئرمنٹ پڑتی ہے تو یہ جو ایفریج ٹائم ہمیں ملتا ہے کتنے آور چلنے کے بعد بریکڈاؤن ہو سکتی ہے اسے ہی ہم مین ٹائم بڑوین فیلیر کہتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم ڈائیگرام کی ہیلپ لیتے ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا کوئی بھی ایکیوبمنٹ یہاں پہ انسٹول کیا اور رنی میں آیا اسی سیم پوائنٹ سے پھر اس کے بعد اس پوائنٹ تک آتے آتے اس میں پرولم آئی اور اسے رپیر کرنے کی ضرورت پڑی تو یہاں تک اس او پوائنٹ سے ایکس پوائنٹ تک ہمارا ایکیوبمنٹ صحیح ورکنگ کر رہا تھا تو اس کو ہم نے ریڈ ایرر سے مارک کر دیا اور اس کو نام دیا ٹی ون اس کے بعد جب بریکڈاؤن آئی تو اس پوائنٹ کی میں انسپیکشن رپیرنگ ہوئی اتنے ٹائم میں تو اس کو ہم نے مارک کر دیا بلیو ایرو سے اور اس کو نام دیا ٹی اے پھر جب رپیر ہونے کے بعد ہمارا ایکیوبمنٹ پھر سے پروسیس میں آیا تو ہم نے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو مارک کر دیا ٹی ٹو سے اور جب پھر کوئی فیلیر ہوا تو اس کو نام دیا ٹی بی سیم ایسے کرتے کرتے ہمارے ایکیوپمنٹ میں مان لیتے ہیں ایکیوپمنٹ میں چار بر بریکڈاؤن آتی ہے تو دوستو mtbf کو کلکولیٹ کرنے کے لیے جو ایکیویشن ہمارے پاس ہے وہ ہے mtbf equal to number of operation of hours divided by number of failures تو دوستو اس کو سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں ایک اگزامپل جس میں اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس t1 کی value 100 hours ہے t2 کی value 50 hours ہے t3 کی value 200 hours ہے and t4 کی value 50 hours ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں total working period میں total 4 بار ہمارے ایکیوپمنٹ میں failure ہوا ہے تو اس کا mean time نکالنے کے لیے ہم اس value کو اس equation سے compare کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے اس equation میں ہمارے پاس number of operation hour کی value کیا ہے اس کے لیے ہم total working hour کا میتھے میتھے لیے سم لیں گے تو ہماری equation بنتی ہے mtbf equal to t1 plus t2 plus t3 plus t4 divided by 4 اگر اس میں t1, t2, t3 اور t4 کی value put کریں تو equation بنتی ہے 100 plus 50 plus 200 plus 50 divided by 4 جس کی value بنتی ہے 400 by 4 equal to 100 hour یہ جو value ہمیں ملی ہے 100 hour کی اس کا مطلب ہے کہ اتنا time machine continue چلنے کے بعد اس میں اب کبھی بھی breakdown آ سکتی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو میری اس ویڈیو سے mtbf کیا ہے اور اس کی calculation کیسے ہوتی ہے کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے please like and share کیجئے اور نئی ویڈیو کا notification پانے کے لیے میرے چینل کو subscribe کیجئے thank you